موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اللذی خلاقكم من نفس واحدة وخلاق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالكم ویغفر لکم ذنوبكم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ اییہو وبلوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما افن ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب برحمهما بلا شباہ ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی حمد و سنہ خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لئے لائق و زبا ہے جو یک و تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب کا رب ہے اور پھر بے شمار درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے امدی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہوا محترم ناظرین آج کے اس نشست میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا کیا طریقہ ہوگا سامعین کرام ایسے بھی اللہ والے بندے ہوتے ہیں جن کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہمارے والدین باحیات ہوتے کاش ہمارے والدین اس دنیا میں آج بھی موجود ہوتے تو ہم ان کی کچھ خدمت کرتے اور پھر اپنے لئے زخیر آخرت بنا لیتے چلانچہ ایسے لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں اس طریقے کا شوق اور جذبہ ہو کہ اپنے والدین کی خدمت کے تعلق سے ہما وقت فکر مند رہتے ہوں اور ان کے والدین باحیات نہ رہے وہ اس دنیا میں نہ رہے اس دارفانی سے کوچ کر گئے ایسے لوگوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول نے پھر بھی دروازہ کھولے رکھا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ خدمت کر سکتے ہیں گویا کہ والدین کی وفات کے بعد بھی حسن سلوک کا کچھ دروازہ مخصوص انداز میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے کہ جس کو ہم عمل میں لا کر کے جس کو ہم انجام دے کر کے اپنے لئے زخیر آخرت بنا سکتے ہیں اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے روایت اس طرح ہے عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطاع عملہ الا من ثلاث اور بعض روایات یوں ہیں کہ اذا مات الانسان انقطاع عنہ عملہ الا من ثلاث صدقت جاریہ او علم ینتفع به او ولد صالح یدعو له رواہ مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کوئی انسان وفات پا جائے انتقال ہو جائے تو اس سے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے یعنی تین چیزوں کے ذریعے سے وہ وفات کے بعد بھی اپنے حق میں ثواب لکھوا سکتا ہے یعنی اس کے خاتے میں ثواب جاری رہتا ہے وہ کون سی تین چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے وفات کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز صدقت جاریہ صدق جاریہ اس نے کچھ ایسی جگہوں پہ اپنے مال و دولت کو خرچ کیا کہ اس کی وفات کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے مثلا اس نے کہیں کون کھدوا دیا کہیں بورنگ کرا دی تو اب اس طریقے سے اس سے لوگ پانی سے جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کے خاتے میں ثواب ملتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا تو اس طریقے سے پہلی چیز وفات کے بعد جس کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے خاتے میں ثواب بڑھ سکتا ہے وہ ہے صدق جاریہ نمبر دو کوئی علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے جا رہے ہوں کوئی ایسا شخص جو عالم تھا اس نے لوگوں کو اپنی کتاب و سنت کی باتیں کتاب و سنت کی باتیں لوگوں تک اس نے پہنچائیں قرآن اور احادیث لوگوں کو پڑھنا سکھایا اسی طریقے سے اس نے کوئی کتاب لکھ دی کہ جس کتاب سے لوگ فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں اٹھاتے جا رہے ہیں اس کی وفات کے بعد بھی لوگ استفادہ کر رہے ہیں یا کوئی شخص ہے کوئی اہم کتاب قرآن کریم حادیث نبویہ کوئی دینی کتاب چھپوا دیا اور اس طریقے سے اس کے وفات کے بعد بھی اس کتاب سے لوگ فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں اٹھاتے جا رہے ہیں اس کے خاتے میں نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں جاری ہیں نیکیوں پر نیکیاں ملتی جا رہی ہیں اسی طریقے سے تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول دین صالح یدعو لہو کہ کوئی نیک صالح لڑکا جو ان کے لئے دعائیں کرتا رہے دعائیں کرتا رہے میرے بھائی اور دوستو اس حدیث کی روشنی میں جو بات آپ کو بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بات ہماری اولاد ہمارے لئے جو دعائیں کرے گی تو یہ ان کے لئے اس صلح رحمی کا ایک موقع ملا ہے کہ کوئی بچہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے ان کی وفات کے بعد تو وہ ان کے لئے دعائیں کرتا رہے دعائیں کرتا رہے اور اس چیز کو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چوبیس میں اللہ رب العالمین نے ذکر بھی کیا ہے فرمایا کہ تم اپنے باپ والدین کی زندگی میں ان کے لئے رحمت کے پر بچھا دو اور وہ باحیات ہوں جب بھی اور جب وہ وفات پا جائیں تب بھی ہر حالت میں ان کے لئے دعائیں کرتے رہو رب رحمہما اے ہمارے پالنہار اے ہمارے مالک حقیقی اے ہمارے رب ہمارے والدین پر رحم فرما کما رب بیانی صغیرہ جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی یعنی جس قدر بڑے ہی رحمت و شفقت کے ساتھ بڑی ہی قربانیوں کے ساتھ بڑی ہی جد و جہت کے ساتھ بہت ہی محنتوں اور پریشانیوں کو جھیل کر کے جس طریقے پر انہوں نے ہماری تربیت کی ہے اللہ ان کے اوپر تو رحمت و شفقت کا معاملہ کر دے تو اس طریقے سے دنیا میں بھی ان کے لئے دعائیں دی جائیں جب تک وہ باحیات ہوں اور جب وہ وفات پا جائیں تو خصوصیت کے ساتھ کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کے لئے قبر میں ہر طرح سے جنت کا دروازہ جنت کی خوشبویں جنت کی ہوائیں کھول دے کہ ان کے لئے راحت اور اتمنان و سکون کی زندگی ہو قبر میں اور پھر ان کے لئے بروز قیامت بروز آخرت بھی اللہ ان کے لئے خیر اور آسانی کا رحم و کرم کا معاملہ فرما تو اس طریقے سے وفات کے بعد بھی ہم اپنے والدین کے حق میں ان کے لئے جو دعائیں کریں گے یہ ان کے ساتھ حسن سلوک اچھا برتاؤ ان کی خدمت ان کی اطاعت و فرمبرداری کے وقدر اور برابر ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیکھی کہ انہوں نے اپنے والدین کے لئے ان کی وفات کے بعد بھی کس قدر دعائیں کی ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ سورہ عبراہیم آیت نمبر اکتالیس اور بیالیس میں انہوں نے جو دعائیں کی ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان دعاؤں میں اپنے والدین کو بھی شریک کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ رب جعل لی مقیم الصلاة ومن ذرہیتی ربنا و تقبل دعا ربنا غفر لی و لی والدین و للمکمنین و للمکمنین یوم یقوق الحساب اے ہمارے رب تو مجھے بھی اور میرے آل اولاد کو میری ذرہیت کو نماز قائم کرنے والا بنا اللہ یہ جو دعائیں ہم تیرے سامنے کر رہے ہیں جو تجھ سے اپنی ضروریات پوری کرنے کی عجزیں اور ان کے ساری کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں اللہ تو ہماری دعاؤں کو ہماری پکار کو سن لے پھر کہا ربنا غفر لی و لی والدین اللہ میری بھی مغفرت فرما اللہ میرے والدین کی بھی گناہوں کو بخش دے ان سے جو جرائم ارتکاب ہوئے ہیں اللہ جو ان سے گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ جو ان سے بدعمالیاں ہو گئی ہیں اللہ بشری تقاضے کے مطابق جو ان سے خطائیں ہوئی ہیں اللہ ان کی لغزشوں کو ان کی خطاؤں کو بخش دے اس طریقے سے ہم اور آپ اپنے والدین کے لئے دعائیں بھی کرتے رہیں عمومی طور پر جو بھی وفات پا چکے اہل ایمان جو مومنین وفات پا چکے ان کے تعلق سے بھی دعائیں کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے قرآن کریم کے آیت کریمہ ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اے ہمارے رب تو ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں سبقت کر گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کسی بھی قسم کی قدورت نہ ڈال اللہ ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے کسی بھی قسم کا بغض حسد کینا نہ پیدا ہو اللہ تو تو بڑا بخشنے والا ہے تو تو ہمارا پالنہار ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے اہل ایمان ہمارے جو آبا و اجداد اہل ایمان گزر گئے ان کے لئے دعائیں کرنے کا بھی حکم ہے تو پتہ یہ چلا ان آیات کی روشنی میں یا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ ہم اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے لئے دعائیں کرتے رہیں ان کی قبر پر جائیں ان کے لئے قبر پر پہنچ کر کے دعائیں کریں اپنے گھر میں بیٹھے سوئے جب بھی ہم اللہ کے حضور اپنے لئے ضرورت پوری کرنے کی حاجت اور طلب اللہ کے سامنے پیش کریں دعائیں کریں تو اس موقع سے ہم اپنے والدین کو جو وفات پا چکے ہیں ان کے لئے دعائیں کرتے رہیں اس سلسلے میں کہ والدین کی وفات کے بعد اور کیا طریقہ ہے اور کیا انداز ہے ان کی خدمت کا ان کے ساتھ حسن سلوک کا ان کے ساتھ صلح رحمی کا اس سلسلے میں ابن حبان کی ایک صحیح روایت جس کے راوی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں وہ آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ میں مدینہ ایک موقع سے آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے صاحب زادے حضرت عبداللہ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے پاس تشریف لے آئے اور ان سے کہا پتا ہے کہ میں کیوں تمہارے پاس آیا ہوں آپ کو اس بات کا علم بھی ہے کہ میں آپ کے پاس خصوصیت کے ساتھ ملاقات کے لئے کیوں آیا ہوں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کہا جی بتائیں فرمائیں کہ کس لئے آپ خاص طور پر ہم سے ملاقات کرنے کے لئے آئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اس موقع سے ان کو ایک روایت سنائی کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ ان کی قبر کے اندر صلح رحمی کرے یعنی وہ وفات پا چکے ہوں وہ قبر میں ہیں وہ مدفون ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہو صلح رحمی کرنا چاہتے ہو فَلْيَصِلْ اِخْوَانَ عَبِيْهِ تو اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ صلح رحمی کرو سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو یہ روایت سنانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس لئے میں آیا ہوں کیونکہ ہمارے والد کے ساتھ آپ کے والد کا ایک دوستانہ تھا اچھا تعلق تھا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر دے تھے ایک دوسرے سے اچھا لگاؤ رکھتے تھے اس لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک موقع سے وہ سفر کر رہے تھے سفر میں انہوں نے کچھ دور سفر کیا تو ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی اس چرواہے نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ دیتے ہوئے جاؤ میں ایک پریشان حال غریب فقیر ایک مسکین ہوں مجھے ذرا کچھ دیتے ہوئے جاؤ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو اسے چند درہم یا چند دین آر دیئے اب اس کے بعد اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اس چرواہے سے پوچھا کہ آپ کون تو اس چرواہے نے جواب دیا فلاں ابن فلاں ہوں میں فلاں اور فلاں کا بیٹا ہوں میں تو اس طریقے سے چرواہے نے جواب دیا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اور بھی زیادہ اس کو اپنے پاس جو کچھ سامان تھا دیا یہاں تک کی اپنا صافہ اتار کر اس کو دے دیا کہ یہ سہرہ اور بیابان میں بکریاں چراتے ہوئے تبتی ہوئی یہ دھوپ میں اور اس طریقے سے اس کو کس قدر تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے چنانچہ انہوں نے اپنا صافہ اتار کر دے دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے پھر اس کے بعد بتایا بتا ہے میں ایسا کیوں کر رہا ہوں ایسا اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ تمہارے والد ہمارے والد کے بہت خاص دوست تھے اور تمہارے والد خاص طور پر مدینے میرے والد سے ملاقات کے لئے آیا کرتے تھے اس لئے میں نے سنا ہے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر آدمی اپنے والد سے ان کی قبر کے اندر سلہ رحمی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ سلہ رحمی کریں میرے بھائی اور دوستوں لگے ہاتھوں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ اپنے دوست ایسے ہی منتخب کیجئے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے دوستوں سے آپ کے احباب سے آپ کے اولاد اور آپ کے بچے تعلق رکھیں یعنی کہ باپ کا دوست بھی اچھا ہو تاکہ بعد کی نسلیں جو اس سے تعلق رکھیں گی تو اچھے چیزیں سیکھیں گی اور اگر ہمارے باپ اگر کسی غلط آدمی سے دوستی کیے جس کی عادتیں غلط ہیں جس کا کھانا پینا حرام ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا اور دوست احباب یا اس کی جو کمپنی ہے وہ ناجائز اعمال و افعال میں ملوث رہتی ہے اگر اس طریقے کے لوگوں سے دوستی ہوئی اور تعلقات رہے تو یاد رکھئے حدیث کے مطابق اگر آپ کی آل اولاد آپ کے بچے اگر ایسے دوستوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو اس میں نقصان آپ کا ہے آپ کی نسل کا ہے آپ کی آل اولاد کا یہ نقصان ہے اس لیے ہم دوستی بھی کریں تو بہت سوچ سمجھ کر اور بڑی جانچ پرتال کے ساتھ چھان بین کے ساتھ کہ ہمارا دوست ایسا ہو کہ ہر طرح سے اس کی اخلاق و عادات اس کی خسلتیں اس کی تمام تر اعمال و افعال کتاب و سنت کے مطابق ہوں اچھے ہوں اور اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے اطاق و فرماداری کرنے والا شخص ہو والدین کی وفات کے بعد یا بعض میت جو وفات پات چکے ہیں ان کے ساتھ بھی کیا اور معاملہ کیا جا سکتا ہے وفات کے بعد وہ بھی چند چیزیں ہیں اسی طریقے سے بخاری مسلم کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں راویہ حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممات و علیہ السیام فصام عنہ و لیہو کی جو شخص وفات پا جائے اور اس کے اوپر فرض روزے بھی ہوں تو اس کے قریبی لوگ گھر کے لوگ اس کی طرف سے وہ روزہ رکھیں گے تو پتہ یہ چلا کہ اگر وفات پانے والے شخص کے اوپر یا ہمارے والدین کے اوپر روزہ کچھ فرض روزہ رہ گیا ہو اور ان روزوں کی قضہ باقی تھی اور وہ وفات پا گئے تو جو اولاد ہوں یا گھر کے قریبی لوگ ہوں ان کے اوپر یہ ضروری اور یہ واجب ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے روزہ رکھیں گے اسی طریقے سے صدق و خیرات بھی ہم وفات کے بعد کر سکتے ہیں اور کرتے رہنا چاہئے اس کا عجر و ثواب ان کو پہنچتا ہے بخاری مسلم کی یہ بھی روایت اس کی بھی راویہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئے گویا ایک صحابی تھے انہوں نے آپ سے سوال کیا آپ کے سامنے عرض کیا اے اللہ کے نبی میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا اگر ان کو کچھ بات چیت کرنے کا بولنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور بھی ضرور کچھ صدقہ کرتیں تو کیا میں اگر ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا اس کا عجر و ثواب انہیں ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ان کو اس کا عجر و ثواب ملے گا تم ان کی طرف سے کر دو تو اس طریقے سے پتا یہ چلا اس حدیث کی روشنی میں یہ بخاری مسلم کی روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے اس حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کیے جائیں جیسا کہ ہمارے بعض احباب کبھی کبھی جانور زبھ کر کے اور اس طریقے سے غربہ فقرہ مساکین میں بانٹھتے ہیں تقسیم کرتے ہیں تو یہ صرف جانور کی حد تک نہیں ہے اور بھی دیگر چیزیں ہیں جو آپ اپنے والدین کے لئے کچھ صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد اور مدارس تعمیر ہوتے رہتے ہیں ان میں آپ نے کچھ حصہ ان کی طرف سے کر لیا کہ ہم اپنے والدین کے حق میں بہتر اور اچھائی کے لئے یہ کچھ مخصوص رقم ادا کر رہے ہیں مدارس تعمیر ہوتے ہیں کوئی ایک مدرسہ بنا لیا اللہ نے خوب آپ کو نوازہ ہے آپ نے مکمل ایک مسجد بنا دی تو اس طریقے سے آپ اپنے والدین کی وفات کے بعد دی ان کی طرف سے جو صدقہ و خیرات کریں گے اس کا عجر و ثواب ملے گا جو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلح رحمی ہے حضرت سلمہ ابن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ نو یہ بخاری شریف کی روایت آپ کو سناتا ہوں اس میں آپ دیکھئے کہ ایک اور عمل بتایا جا رہا ہے جو والدین کی وفات کے بعد ان کی آل اولاد کے اوپر یہ عائد ہوتا ہے گویا کہ یہ وہ قرض کی ادائے گی ہے کہ والدین کے اوپر اگر قرض ہیں تو ان کی وفات کے بعد ہم ان کے قرض کو ادا کریں یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے برابر ہے حضرت سلمہ ابن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک جنازہ آیا آپ نے پوچھا کیا ان کے اوپر کوئی قرض ہے کہا گیا کی نہیں پھر آپ نے پوچھا کیا انہوں نے مال چھوڑا ہے کہا گیا کی نہیں آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی پھر اس کے بعد ایک جنازہ آیا اس میں آپ نے پوچھا کیا ان کے اوپر قرض ہے کہا گیا کی ہاں ہے پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا کچھ مال و دولت چھوڑا ہے کہا ہاں بالکل چھوڑا ہے تو آپ نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی اس کے بعد ایک تیسرا جنازہ لائے گیا آپ نے پوچھا کیا ان کے اوپر قرض ہے کہا گیا ہاں اللہ کے نبی ان کے اوپر قرض ہے پوچھا آپ نے کیا ان کے پاس مال و دولت ہے کہا اللہ کے نبی نہیں ہے تو آپ نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور صحابہ اکرام سے کہا آپ لوگ خود ہی پڑھ لیجئے چنانچہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے کہا ہے اللہ کہ نبی میں ان کا مکمل قرض ادا کرنے کے لئے تیار ہوں آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں یہ روایت بخاری شریف کی ہے اس روایت کی روشنی میں یہ پتا چلا کہ ہمارے والدین کے اوپر یا کوئی بھی صاحب ایمان کے اوپر قرض ہیں اس کی وفات کے بعد اس کا قرض والدین کی اولاد یا پھر دوسرے لوگ ادا کر سکتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک روایت آپ کو سناتا چلوں وقت چونکہ مختصر ہے اس لئے میں بڑے اختصار سے کام لیتا ہوں مسلم شریف کی روایت کے مطابق یوں ہیں کہ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئیں اور عرض کیا ہے یا رسول اللہ میری والدہ وفات پا گئی ہیں اور انہوں نے حج نہیں کیا ہے اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو کیا قبول ہو جائے گا گویا کہ حج بدل تو آپ نے رشاد فرمایا حج عنہ بلکل تم ان کی طرف سے حج کرو اور وہ حج قبول کر لیا جائے گا اسی طریقے سے جو والدین کی وسیعت ہو جو انہوں نے نظر مانی ہو تو ان وسیعتوں کا نفاظ بھی والدین کے اوپر واجب ہوتا ہے نظر جو انہوں نے مانی ہے اس نظر کو پورا کرنا یا قسم کے کچھ کفاریں ان کے اوپر رہ گئے ہوں ان کفاروں کو ادا کرنا یہ ہمارا آپ کا ضرور بھی ضرور یہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم اس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں افسوس کی بات یہ ہے اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے پڑ رہی ہے تاجب کے ساتھ اور وہ یہ ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ہم ان کے جو بھی تعلقات ہوتے تھے ان تعلقات سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں ان کے جو رشتدار ہوتے تھے جو ان کے دوست احباب ہوتے تھے ان کے جو اپنے مخصوص لوگوں سے لگاؤ ہوتے تھے ان ساری چیزوں سے ہم رشتہ ناتا توڑ لیتے ہیں اور اس طریقے سے ہم اپنے طور پر اپنی جو رشتداریاں ہماری ذات سے ہماری آل اولاد سے جڑی ہوتی ہیں محض اسی کو ہم مدلے نظر رکھتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستو والدین کی وفات کے بعد والدین کے ساتھ آپ حسن سلوک کیجئے یہ آپ کے اوپر یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے اور یہ جو مختلف طرز پر مختلف انداز سے بتایا گیا ہے انہی میں سے یہ بھی ہے کہ ہم ان کی وفات کے بعد جو بھی ان کے تعلقات تھے جو بھی ان کے دوستانہ اور رشتدار کے تعلقات تھے ان سارے تعلقات کو باقی رکھیں ان کے ساتھ ہم جڑ کر کے رہیں یہی وجہ ہے حضرت راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے کہ ایک صحابی رسول کچھ گناہ کے کام کرنے کے بعد تشریف لاتے ہیں آپ کی خدمت میں کہتے ہیں اللہ کہ نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اس گناہ کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نہیں اب تو میری والدہ بہ حیات نہیں رہی تو آپ نے فرمایا کیا تمہاری کوئی خالہ بہ حیات ہیں کہا ہاں اللہ کے نبی میری خالہ ابھی بہ حیات ہیں تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو گویا کی ہمارے اوپر یہ عائد کیا گیا ہے کہ والدین اگر بہ حیات نہیں ہیں تو ہم ان کے جو قریبی در قریبی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی مانند ہوگا والدہ وفات پا چکی ہیں خالہ زندہ ہے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر کے ہم والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا عجر و ثواب پا سکتے ہیں گناہوں کا کفارہ ہمارے لئے بن سکتا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں محترم ناظرین وقت چکی بلکل اب ختم ہو چکا ہے اس لئے انہی چند باتوں کے ساتھ ہم بات مکمل کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کے توفیق عطا فرماؤ والدین کی وفات کے بعد حسن سلوک کے جو انداز اور طریقے ہیں وہ طریقے ہمیں بھی اختیار کرنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرماؤ آمین انشاءاللہ اگلی نشست میں اس موضوع کے تعلق سے دو سی باتیں آئیں گی اگلی نشست میں ملاقات کرتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی